وہاں بھائیوہاں کرے کوئی بھوے کوئی ہمیں بے خود ہو گئے بحالت روکر ایک بیٹا جنی جس کا نام ہواب ہوا موابیوں کا باپ دوسرے روز چھوٹی بیٹی ہم جس طرح ہوئی اور بیٹا بنی امی جنی لا خوالہ بلا خورت اللہ بلا شراب تو حرام رہی ہے دیکھو امثال میں مسکرہ بناتی ہے اور مسکرنے والی ہر ایک چیز حضب آلودہ کرتی ہے جو ان کا حیب کھاتا ہے وہ دانش مند نہیں ہے اور امثال سلیمان کے اندر بھی شراب کی حجم موجود ہے اس قسم کی باتیں ہیں اندازہ لگاویے بیبل میں موجود ہے جو اس وقت کی بیبل ہے اب آپ کو سمجھا لیے بات کو کی نہیں ہاں دیکھتے ہیں جو پہلی شدیت ہیں ان میں منصوب کیوں ہو گئے ہیں اس کی دو وجہ ہیں یہ مسائی ہی ایسا کرتے رہتے ہیں جہاں سلیمان کرا ہے جہاں حضرت نکالہ محمدہ ان کے ساتھ سا باتیں ہیں جو پہلے ہیں تو حیاب سے پڑھ کر کے آئے ہیں وہ وہاں بیسیت خطیق کے موجود ہے ایک جب میں اس بادلی میں اس کا کرجہ قریب ہی ہے جو نسوی کا لگا دیا ایسا کس مانت کو ساتھا ہے انہوں نے جاہاں ان کو داتا چھلکا اس کے بعد بہت خموش ہو گیا یہ بڑے کوئی ہے جہاں موقع دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم اپنی تعلیم کر سکتے ہیں اگر مولانا آسکر رہتی وہ کیسے نہیں ہو جاتا جی وہ خراب کرتا ہے مگر مولانا مولانا تعالی خوش رکھے وہ وہاں موجود سے انہوں نے خوب اس کا مقاملہ دیا اور حضرت آلی محبانی خرمائی وہ رکھ دیا یہ لوگ ایسا ارتباطیں کرتے ہیں لفظ شرائع منقبلا آتی دو وجہ ہے ایک یہاں ہے کہ وہ شریفیں اپنی حصر حالت میں نہ رہی تھی وہ اپنی حصر حالت میں ان میں تحریم ہو چکی تھی جیسے اس کی خود یرمیان نبی کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو تم نے مدر ڈالے ہیں انکام کو دوسرا یہاں ہے کہ قرآن دین کامل لے کر آیا ہے پہلی شریفیں بنسب شرح محبیتی کہ دینیں کامل جائے کر نہیں آئی تھی بلکہ وہ دین لے کر جائیں تھی جو خاص و مخصوص قوم ہے پھول کیلئے دین ہے دینیا کے لئے عام ہو اور ایک قائدہ ایسا اور جو سب اس کو پر حمل کریں یہ باظرین سے ایک قائدہ ایسا کہ مسیح نے ان دین میں کہا ہے مَا دِئِ تُنِي اُبْتِرَتْ كَوْرَا بردی تُنِي اُبْتِرَتْ كَوْرَا مَاسِي اُبْتِرَتْ كَوْرَتْ كوْرَتْ كَوْرَتْ 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 كِوْرَةْ لِنْفَا اسے کوئی دانس مار دو تکریبا تکریبا مل لاتا مکا مل لاتا مکا حنا خدقل ایمان حضا لہو خدقل ایسر جو چیز ریپج لگائے دائیں اگر کوئی شخص ہو تجھے پکڑ لے ہو تیرے کپڑے چھنے تجھے دو میرے تکریبا لے رہے جاؤ جو شخص ہو کہ تجھے ایک میر تک لے جانا چاہے دیگار چل میرزہ چل تو بے شخص دو میرے تکریبا ایسرے کی باتیں لکھوئی ہیں تو وہ پہلا حکم کیا تھا اور اب کیا حکم ہو گیا کساز کا حکم ختم ہو گیا کی نہ ہوا تمہاری اندیر میں لکھا ہو گیا ہے تمہاری برون لکھا ہے تم کیسے کہتے ہو کہ اندر سب نہیں جاری ہوتی اس لئے جو آپ ملتے ہیں اب آئیں گے شکوئے ہیں نا شکوئے شکوئے جا ان شکوئے میں سے ایک شکوہ تر گزرا ہے ایک شکوہ آ جانا آئے پان شکوئے ہیں باوجودے کے یہہود و نسالہ دونوں مشرق ہیں باوجودے کے یہہود و نسالہ دونوں مشرق ہیں حیر اللہ کو رکھوالا مانتے ہیں حیر اللہ کو نگابان مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نگابان ہیں وہ ہی ہے تنتی اب میں نکھا ہوا ہے کیوں کی حضرت کی عقوقا ہے باوجود ہے یہ مPS traditionallyakte اگر وہ automobile کیا ہی ہےavenی مدر یہ ہے کہ ان کو دکھا دے تاکہ انہیں اور زیادہ مدر combان موقع ہو جائے طب میں یہ Bun fi نہیں western کوئی ضرورت نہیں انہی رنسا ان کو یقین ہوگا چل کوئی بات علوہیت مسیح میں لکھا ہے کہ یسو مسیح جو ہے نا وہ ہمارے نگمان ہیں رخوانے ہیں ہمارے اللہ رسول نگمان آتا لو اللہ رسول نگمان کئی بسمالے اتنا تو لکھتے ہیں اللہ نگمان کئی بسمالے تو دیکھا لکھا ہوا اللہ نگمان کئیوں میں ہوتا ہے اللہ رسول نگمان کئیوں ہوتا ہے اللہ نبی وارث اللہ نبی وارث محمد وارث کلیوں کے نام چنیوٹ میں ہے یہ جو ہمارے مولی صاحب ہے عبدالوارث اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عثام ہویا عالم بن کے عفق کے موحشد بن گئے یہ جو ان کا نام محمد وارث کا پہلے ہیں جب علم پڑا سمجھا ہے عبدالوارث کو علم نام ہے عبدالوارث یہ محتمم ہے ہمارے مذہر سمجھے دوری جنیوٹ کے داروں اچھے سکار میں کوئی دیکھتے ہیں عبدالوارث کہتے ہیں جنیوٹی ان کا نام ہم ہے مولانا عبدالوارث صحیح نام ہے تو محمد وارث وہاں جنیوٹی میں بہت نام ہے محمد وارث حرماتے ہیں کہ باوجود ہے کہ یہ دونوں مشرق ہیں غیر اللہ کو رٹوالہ مانتے ہیں غیروں کو پکارتے ہیں یا عیسیٰ یا مریم کا وزیبہ کرتے ہیں یا عبدالوارث کہتے ہیں مشرق ہوئے نا یہ یہود نصارہ کو اور نصارہ یہود کو کہتے ہیں ٹھیک مذہب پڑھ رہی حداش ہیں ٹھیک مذہب پڑھ رہی حالانکہ کوئی یوں بھی نہیں کہ جاہل جات ہوں مچے پچڑ بلکہ لکھے بڑے لوگ ہیں یا تنونال کتاب کساب پڑھتے ہیں اہلے کتاب ہے یہ بھی ان کے یہ حال ہے جیسے آج کل ہمارے ہمارے بابا کے بھی ہوئی جائے تو برکی مشینگر کے بھی ہوئی ہے یہ جوابِ شکوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی ان کو پسلے کیا حالت لگ گئی ہے اسی طرح ایک اسی باتیں اسی طرح ایک اسی باتیں تو وہ لوگ مشرق عرب کی کہا کرتے ہیں جو خدا کی حکم حکام کچھ بھی نہیں جانتے خدا کی حکم حکام کچھ بھی نہیں جانتے وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ جائے لوگ کے ساتھ مشابہ ہیں اور تشبب جہار ہے ہی یہ قریبہ گویا بھون لوگوں پر تھا جائے لوگ سے مشابات نہیں کرنی چاہیے ہمیں یہ سبق بھی جا رہا ہے فرماتے ہیں جنیا میں تو یہ جھگرہ تائے ہونے سے رہا ٹھیک ہے نا جنیا میں تو یہ جھگرہ تائے ہونے سے رہا ہے منادرے کرتے رہوں مقابرے کرتے رہوں مجادرے کرتے رہوں جھگرہ ہی بڑھے گا اور زیادہ جو ہار گئے وہ بھی کہے گا میں جیتا ہوں وہ ہارا ہے فرماتے ہیں آپ حیثہ کون کریں اللہ علیہ حکم ورینہ علیہ ملقیامہ قیامت کی دن کو اللہ تعالیٰ آبیہ دن کے درمیان اس بات کا خوب پہزرہ کرے گا جس میں وہ اطلاف کر رہے ہیں اللہ علیہ حکم آگے شکوہ نمبر تی ومن اظلم بلا ایسے آدمی سے بلا ظالم کون ہو سکتا ہے ممنہ مساجد اللہ اید کرا بھی اسمو وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں صرف ایک اللہ کا نام لیے جانے سے لوگوں کو روکے صرف اللہ کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں تو صرف اللہ کا نام لیتے ہو گستاف ہو پیلوں بھدیلوں کو نہیں مانتے مشرکانہ رسمیں جاری کر کے ان کی اجارلے میں کوشاں ہیں مسافی خرابہ یعنی مشرکانہ رسمیں جاری کر کے ان میں پل پڑھتے ہیں تیجے پڑھتے ہیں قرآن خانی کرتے ہیں یا شیخ عبدالقادی جیرانی شہر اللہ کا حضیوہ پڑھتے ہیں مشرکانہ رسمیں جاری کرتے ہیں اور جو موہد ہیں ان کو مسجدوں سے بندے مار مار کے نکالتے ہیں ایسے لوگوں کا مسلمانوں کو ذکر اللہ سے روکنا تو کجا خود یہ بھی مناسب نہ تھا مسلمانوں کو ذکر اللہ سے مار ازا کا فکر اس سے روکنا تو کجا ان کو یہ بھی مناسب نہ تھا اید خلوہ اللہ خوائلی کہ وہ مسجدوں میں جائیں تو دست سے دستے جاتے ہیں تو فضلی میرے سے کوئی ایسی حرکت سے سب نہ ہو جائے تو خدا نراض ہو جائے کوئی حلط بات مو سے نہ بھی کر جائے کوئی حلط کام مو سے نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نتیجہ اس کا کیا ہوگا جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ہم سے دنیا خیل کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو متصف ہیں ساتھ ساو صاحب ہیں ایسے لوگوں کے لیے جنیا میں بھی رسوائی ہے اور ایسی لوگوں کے لیے آخرت میں اس سے بھی بڑی مار ہوگی بہت بڑی مار پڑے گئے اچھا وہ کہتے ہیں تو جب وہ مسجدوں ہم غیر اللہ کو جو پکارتے ہیں صرف اللہ تو پکاریں مسجد انہوں نے ہمیں نکال دیا تو ہم کہاں سے جایا کریں اللہ کی یاد کہاں کی جاتا ہے ہمینا کی یاد کہاں جگہ ہیں کوئی ختم ہو گئی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کو کہاں پھر کوکارا کریں اللہ نے جواب دیا مشرق مغرب شمال جنوب سب جگہ اللہ کی آئے گئے اللہ ہی میں تو بنا رکھیئے گئے کوئی جگہ تھوڑی ہے سوال یہ ہی ہوگا ہے کہ ہم جو پکارتے ہیں تو ہم کہاں اللہ کو پھر کوکارا کریں قرآن نے کہاں سے ختم ہو گئی تو مسجد میں نماز پر مسجد زمان نماز ہوتی نہیں یہ یہ یہودیوں کے دیم میں تھا ہمارے میں یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو علاقہ نگیر تھا مسجد زمان مطبولہ سماغ میں زمین یہ مسجد زمان دی گئی ہے جہاں وقت کا جہاں نماز پار رہو مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو سہرہ میں ہو یا پاروں میں ہو جہاں بھی کہیں ہو سب جگہ اندھا کھلے جگہ ہلو مشرق والمغرب فَأَيْنَ مَا تُوَلْنُو فَسَمَّ مَجْمُ اللَّهِ اس لیے جہاں کہیں بھی مو کر لو تو مو کرو اللہ کے قبلے کی طرف اللہ نے قبلہ تمہارا بلایا ہے جہاں بھی کہیں ہو مو تمہارا ہو کعبِ شریف کو مہا ہی اللہ تم پر متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ تم پر متوجہ ہوگا اللہ تم پر متوجہ ہوگا اللہ کی رحمت مسجد ہی میں تم کو محضود نہیں نا اللہ کی رحمت ہو مسجد ہی میں تم حضود نہیں بڑی مسیح ہے اللہ کی رحمت اور اللہ ہے بھی حمادان سب کو جانتا ہے جو کہیں کھڑا ہو اور اللہ کی طرف ہو راغب ہو اللہ کی عبادت کرے جہاں کہیں بھی ہو کسی خطے میں تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے اس کا اور اللہ کی رحمت اس پر تصیب ہوگی یہ نہ کہو کہ ہم آپ کہاں جائیں مسجد رسولیٰ نکالے گئے جو کہاں جائیں ٹھیک ہو گئی بھار شکوہ نمبر چار تنیل ہو گئے ہیں اب شکوہ نمبر چار تم کہتے ہو کہ ایک اللہ کو پکاو جہاں کہیں بھی ہو جہاں سے نکلا کہ مسجد ہی مخصوص نہیں بلکہ تم جہاں کہیں بھی ہو مو کابل کی طرف کر کے اللہ کو پکارو اللہ تعالیٰ تعالیٰ طرف جو ہم آئے ہیں وہ پھر سوال پہلہ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی مخلوموں کو کتنا لمبا چورا ہوتی ہے وہ کتنا پر اللہ تعالیٰ کنٹرول کیسے کر سکتا ہے دنیا کے بادشاہ کو دیکھتے ہیں دنیا کے ایک بادشاہ ساری اپنے ہیں کھٹے پر کس طرف کنٹرول کس طرف نہیں کر سکتا ہے اس وقت سے کرتے ہیں اس کے وزیروں دعا بنانے پڑتے ہیں اس کو دونگل بنانے پڑتے ہیں بڑے گوانا جنگول اور چھوٹا دونگل پھر اس کے بعد اس کو کمیشنر بنانے پڑتے ہیں دونگل بنانے پڑتے ہیں دونگل بنانے پڑتے ہیں سرے پڑتے ہیں بنانے پڑتے ہیں بہت سارا مرخمہ ہوتا ہے سب جا کے حکومت چلتی ہے ایک اکیمے بادشاہ سے چلتی ہے حکومت سارے پر کنٹرول کر سکتا ہے انہوں نے اپنی حکومتوں پر خدا چلتی ہے خدا کو بھی کہ خدا بھی ایسا ہی ہوگا حرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں اتنا کنٹرول مشکل ہے اس وقت سے اللہ نے اپنے نائب چوندیئے ہیں کوئی ویسرہ ہوتا ہے نائب ہوتا ہے نا بادشاہ کا ویسرہ ویسرہ ہند تھا نے یہاں انگریل وہ جو بادشاہ ح lain ندل میں تو اس کا نائب یہاں ہوتا تھا نائب کو ویسرہ کہتے ہیں ویسرہ ہند کیلے گے نا جی خدا کو ویسروں کی صبح خدا کو ویسروں کی صبح تم کہتے ہو قائلیں سٹلنٹرگ رشکی اسوا سے خدا نے نائب بنا دیئے ہیں خدا نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا ہے اب اس ہندوستان کے اندر انگلیز جو بیٹھا ہوا بادشاہ جارل پنجم یا جارل ششم یا ایڈ ورڈ ششم حسنو حسنو وہ تھے وہ یہاں کا کنٹرل نہیں کر سکتا تھا اس نے سارا کچھ ہندوستان کی سلطنت و حسنہ کے حوالے کر دی تھی حتوم جانتے کا کام کر دیا اسی طریقے سے خدا نے اپنی نائب بنا رکھے ہیں تو اپنی حکومت سے وہ کی بات دے ان کے حوالے کر دیا ہے ان کے حوالے کر دیا ہے اس لیے انہیں پکارنا جائز ہے درخواست آپ نے اس کے آگے پیش کریں درخواست نے لکھ لکھتے اس کے آگے پیش کریں لا مانگے تو اس سے مانگے چکے لکھ لکھتے ڈالو ک drowning ملیت ان پڑے پانٹر ملے کھتے ڈالو ہم سے سلمت صرف اللہ بہت دعوی ہے باہت دعوی ہے بہت دعوی ہے ہے انتہا کہ کہ جہاں چاہو اللہ عزیز کا بنا رکھتے ہیں اسی دو ہو گیا نائے بنا دیئے ہاں نائب اس کا جواب دیا بھکال اس کا حضرت اللہ والدہ کہتے ہیں یہ لوگ اللہ نے اپنے نائب بنا رکھے ہیں جس ہمتہ بہت کا نائب ہوتا ہے یہ اعتضام ہُمانی اللہم ملا رہا ہے ایک تظامی مانا ولد جو ہوتا ہے بیتا یہ باب کا نائب ہوتا ہے یا نشید ہوتا تھا تو یہاں ولد بول کر کے مراد نائب لیا گیا ہے ہاں تبصیر الرحمان حضرت صاحب تو حوالہ بخاری کا دیتے تھے اور میں نے جب وہ میں دیکھا ہے لکھا ہوا بھی بخاری کا حوالہ دیتے ہیں مگر میں نے بخاری میں دیکھا مجھے نہیں ملا میں اپنی کم علمی کا اطلاع کرتا ہوں میں نے دیکھا بخاری ہوگی یہ ادبار بھی ملے ابتہ سبسیروں میں ملے ہیں سبسیر الرحمان وغیرہ وغیرہ انہوں نے کونسا حصہ زمین کا یا آسمان کا منعایا ہے یہ تو مزا ہو منعا ہے اکیلے زمین آسمان کا بنانا بڑا یا تمہاری چھوڑی چھوڑی کو پورا کرنا بڑا ہے اتنی بڑی چیزوں سے خوزانے بنا دی اتنی بڑی چیزوں سے خوزانے اکیلے نے بنائی کوئی ازاد رکھا تھا کوئی اپنا محابق رکھا تھا کوئی اپنا شدید ساں کچھ نہیں تھا اکیلے نے بنائی یہ شدید ہوتی باتیں جو ہے نا یہ خوزانے بنا سے جنائب کی بلوپن ہے اور کنٹرول اکیلہ نہیں دیکھتا یہ تمہارا کیا آسمان پارک ہے یہ چونسا جواب ہے مجید اس سے ماں آتے والا اسی اکیلے نے آسمان زمین بنائے ہیں جن کی کوئی نظیر پہلے نہ تھی بدید کہ میں یہی ہوتے ہیں نا جس کی نظیر پہلے کوئی نہ حضور بنا لے اسی کو بدید کہتے ہیں نظیر میں پہلے ایک تو ایک پہلے نمونہ دکھاؤ سیمپل دکھاؤ اس سیمپل کے مطابق میں بنا لوں کا چیز کوئی سیمپل اوپر نہیں تھا کوئی نظیر نہیں تھی پہلے اسی نے بنا ہے بغیر کسی نظیر کے بغیر کسی سیمپل کے اپنا بنایا اور ایک ہی نظیر بنایا مونی کے بنا کے پھر بگاڑا یعنی یار اچھا نہیں بنا آپ پھر بنا پھر دوبارہ بنایا تو چھیک اجاز یہاں سے گلتی رہ گئی ہے پھر بنا ہو بس جہاں دے جہاں ہمیں خانہ موسہ رہے پھر اس دوبارہ نئے سے اس سے نئے بھی جانب نہیں پھر مکار میں رہا کچھ دنوں دوبارہ نہیں اچھا ہے یا یہاں سے نہیں موجود نہیں اس کوٹھاؤ اسے بنا ہو ہی نہیں مرمول بیٹھالا مدرسے کا بہت بنا بداو سے مدرسے کی چیزی چکے رہے والا مدرس فرماتے ہیں اسی اکیلے نے آزمان زمین بنایا جن کی کوئی نظیر پہلی نہ تھی بہت 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 بہ بات سمجھ لیے ہوگی نہیں آواز صحیح پہنچ رہی ہے ہاں اور نائبوں کی ضرورت کیا ہے خدا کو خدا کا تجھے کام ہے کہ جب جو کام کرنا چاہے اذا قضا امرہ یعنی اذا ارادہ اذا ارادہ قضا امرہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کے ہونے کا یہ کام ہو جائے یہ کام نہیں ب datasets ارادہ کرتا ہے اس بات کا کہ ہو جائے عرادہ اس بات کا کہ اس کو ہو جائے تو کول کہاں کلام وہاں تو ہے نہیں تو کلام اس طرح کول کیا اب اتضاف ہوئی ہے کلام کی تو اب اندھیا ہو ارادہ ہی فرماتے ہیں ارادہ تو موجود ہے ہو جائے تو دیل نہیں لگتی تاکی بلا مولت کے لیے دیل نہیں لگتی ادھر ارادہ فرماتی ہیں کہ یہ کام ہو جائے فیقون فوراً وہ ہو جاتی ہے جب یہ حالت آئے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے ارادہ فرماتے ہیں تو فوراً ہو جاتا ہے تو نابو کی کیا ضرورت نہیں نابو کی ضرورت نہیں تھی نابو کی ضرورت ہوں تھی کیا کہہ رہا بچارہ نہیں کہا تھا کہا تھا ادھر میں السان لگتا ہے ادھر میں کام کر схود یا میرے جارو کام کر یا میرے جگہ کام کر وانے جواب آدھی undergoing شیطان phase رہا 70 رہا 90 پانچوں شکمہ ہے پھر کہہ دیتی ہے لا علم لوگ کہ نائب اس لیے ہیں ہم نے جواب دے دیا ہے نائبیت کے رضا کر دیا ہے چھتا ہے کہ پانچوں شکمہ ہے جوہاں شکمہ ساتھ ہے اگر تو بھی آپ کو دائیں پھر تجاروں بن جائے گا تو بانچوں شکمہ ہے جی جی پہلے تو سالہ و قالب لیں یہ مسئلہ جنتی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ ہوگا پہلے تو یہ حود لہذا سالہ علیہ وسلم تیسرا ہوگا مل حضرت محمدہ مسائل اللہ چوتھا ہوگا قابطہ حضرت اللہ علیہ وسلم دیجئے نا پانچوں شکمہ آگئے قابطہ حضرت اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ہاں یاد رکھتے جاؤ اور ذہن نشیر رکھو تنبیہ اور تنبیہ اور محمدی دو تنبیہ ہیں آگئی نا اس کے بعد حضرت اللہ علیہ وسلم ان کو کہا کہ تم اپنی اصلاح پہلے کرو فاغلے نہیں ہاں مل حضرت اللہ علیہ وسلم جب وقت آئے گا اس حضرت دیکھ جائے گی اور اس کے بعد حضرت اللہ علیہ وسلم کہا کہ ان لوگوں کے حالات تو یہ ہیں تو بچ کے رہنا ان لوگوں کے حالات یہ ہیں یہی کوئی ہے کہ تنبیہ ہی ہوئی ہے کے لحاظ سے شکموں کے لئے وہ میں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے یہ حال ایسا ہے یہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ امی جنزیان اور کوئی نہیں وہی ہے کہ ایک دوسرے کو قابل کہتے ہیں یہ ہے کہ جہاں تو عید کا کام ہو رہا ہے وہاں ان لوگوں کو نکالتے ہیں آپ مشرکان اور رسول اس پر طائم کرتے ہیں ہنی اور سی بات پھر کہتے ہیں کہ خضات نائب مجید من ہو اور پھر اب وہ پانچو بات ہی آئی قَالَ اللَّذِنَ لَا يَعْلَمُونَ پھر کہہ دیتے ہیں لا علم لوگ کہ نائب ہو ہم اس وقت سے کر کے کہتے ہیں کہ ضروری ہیں وہ تم نے جو باتیں کہیں ہیں نا اس کے خلاف ہم وہ معارضہ کر کے کہتے ہیں معارضہ بحیثیت معارضہ کے وہ کہتے ہیں کہ اس لئے نائبوں کی ضرورت ہے کہ خدا ان سے ہم کلام ہوتا ہے اب جب درخواست دیتے ہیں نا ہم منزیاء الحق کو تو وہ نیچے بھائیتا ہے سرگوزہ کے کمشنر کو سرگوزہ کے کمشنر نیچے کو بھیجتا ہے جبتی کمی نہ ہکو اور نیچے نیچے جو نیچے کا عملہ آیا اس سے کہتے ہیں تم کام کرو تم کائے کے لئے بیٹھے ہو وہ بات ہی نہیں سنتا تھا اولاقہ اس سے بات کہی جائے تو کہہ گا کہ تم وہاں کوئی نہیں بنا سرگوزہ نے اس سے بات کرو بڑے لوگ بات ہی نہیں کیا کرتے چھوٹوں سے کہتے ہیں ہم نے جو نیچے رکھ رکھیا اسے طرح وہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نبیوں سے باتیں کار رہتا ہے کلیم اللہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی طرح وہی آتی ہے تو ہمارے طرح نہیں آتی ہمارے طرح بھی آنی چاہیے نا جب ایک جیسی حال ہے سب ساری کی سارے کل اللہ پانتون ہیں تو سب کچھ وہ ہے تصرف کسی کا بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے اور کسی کا تصرف نہیں ہے یہ جو کہتے ہو خدا ہمارے سے جو نہیں بات کر لیتا ہماری درخواست براہی آس کے نہیں قبول کر لیتا یعنی ہمارے سے باتیں کرتا موسیٰ علیہ السلام سے جو بات کی ہمارے سے جو نہیں بات کرتا معلوم ہوتا ہے بات کی وہ اللہ کی نائب ہے لولا یکلو من اللہ ٹھیک ہے نا جی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لچی تھی سام بن گیا ہاتھ بار نکالا سوائے ہو گیا سوائے سے بھی زیادہ روشن ہو گیا مرد زندہ ہو جاتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے کہنے سے اسی طریقے سے وہ کوڑی ہوتا سا اس کو صحیح کر دیتے تھے سندرس کر دیتے تھے بیمار کو شفاہ دیتے تھے ہم دیکھو ہم بینائی دیتے تھے ہاں درخواست معلوم ہوتا ہے باقی مردہ کے نائب ہیں ٹھیک ہے نا جی وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُقَلِّمُنَ اللَّهُ ہم دیکھو کر کے ایسی باتیں کرتے ہیں جائلوں کی باتیں ہیں تو تم لکھے پڑے تورات موجود تمہارے سامنے اندیر موجود تمہارے سامنے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی نیا اعتراض نہیں جائے بلکہ ایسی کٹھوجتیاں ان سے پہلے لوگ بھی کہتے آئے ہیں تشابات قلوب و ہم ان سب کے دل کچھ ایک سے ہیں یہ حتمان جواب ہے کٹھوجتیاں چھوڑ دے ہو کرنا ہاں کٹھوجتیاں چھوڑ دے ہو کرنا یہ بلیوانیہ دل سے نکال دے ہو ہم نے دلائل پیش کر دی ہے دلائل کی ہوتے ہوئے تم یہ کٹھوجتیاں کرتے ہو آنے ہمارے دلائل کی باتیں کرتے ہو کٹھوجتیاں آیا دے ہم نے تو دلائل ساف ساف کھول کے سنا دی ہے ان لوگوں کی خاصے جن میں یقین کرنے کی کوئی صلاحیت ہے جو یقین کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر ہے تمہارے یہ آزا جو ہیں یہ مععوب نہیں ہوئے تمہارے دماغ مععوب نہیں ہوئے ہم نے تو دلائل ساف ساف کھول کے بتا دی ہے جون انہاں سننا کبیل حق مشیرم ملہ دیلہ وہ آیات کھول کھول کے جسائے ہیں آپ کی دلائل نہیں سنایا ہے نا یا رسول اللہ آپ کی دلائل نہیں سنایا ہے نا اور حقیقت یہ ہے ہم نے آپ کو بدل عطاوہ دیکھ کر کے بھیجا ہے بلحق تے یعنی بدلائل حق بیا حق دلائل دیکھ کر کے ہم نے اپنا دعویٰ جو ہے نا وہ پیش کیا ہے کہ پھر اس مدلل دعویٰ کو پھر مانے گا کوئی نہ مانے گا جو مانے گا اسے کو خوشی سنا دو جنت کی جو نہ مانے گا اس کو در سنا دو خبردار کر دو کہ کوئی جہنم تیار ہے میں ماننے والے کو در سنا دو اور آہ تو کہ ہم نے یہ نہیں ہے کہ سب سے منگا ہو آپ کا کام ہے در سنا دینا آگے کوئی مانے یا نہ مانے آپ مطمئن رہیں ہاں آپ یہ نہ کہیں جب بھی کوئی نہیں مانتے آپ نے کیا کروی آپ بالکل مطمئن رہیں لَا تُسْعَلُ عَلْ أَسْحَابِ الْجَحِنِ دوزخیوں کے کچھ باز کچھ آپ سے نہ ہوگی یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ کیوں انہیں مانے تھے یہ کیوں دوزخ میں جنم میں جا رہے ہیں اے محمد بتا جواب دے نا 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 آپ سے کوئی بات پوچھ نہیں ہوگی جو نہیں مانتا کھائے ختم ہوگی جائے جنرم میں جہاں مزی جائے تمہارے سے کچھ نہیں ہوگی کچھ ہوگی یہ بیمی کہتے تھے کہ یہود و نسارہ لکھے پر لوگ ہیں تو یہ اگر آ جائے نا صحیح راستے پار اے دوسرے مشرم جو ہیں نا جاہد جٹ لو وہ بھی مان جائے گے کہ لکھے پر جو مان رہے ہیں تو کوئی بات تو ہے ہی نا حضرت کے ذہن میں یہ بات تھی حضرت شفیق تھے بہت بڑی شفقت تھی ان کی اور تغمبر باپ سے زیادہ شفیق ہوتا ہے باپ بھی اتنے شفیق نہیں ہوتا اگر تغمبر شفیق ہوتا ہے انما آنا لکم بے منظر دبارے دیکھون میں تمہارے لئے تمہارے باپ کی طرح ہوں باپ جو ہے نا وہ کتنی شفقت کرتا ہے اپنے اولاد پر تغمبر اس لیے زیادہ شفیق ہوتا ہے حضرت کے ذہن میں یہ بات آتی تھی یہ یہود و نصارہ کس طرح مار جاتے تو کیا بات تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلل جلال و منوال تم ان کے حکر منا رہو یہ تمہاری بات پر کبھی راضی نہیں ہونے کے یہ راضی تو اس وقت ہوں گے کہ تُو یہ دین مذہب چھوڑ دے اور یہودیوں کے دین پر آ جائے یا عیسائیوں کے دین پر آ جائے جب یہ خوش ہوں گے پیزل نہیں خوش ہوں گے تو کیا سمجھا ہے ملت دردان کل یہود ونن نصارہ حتی تک تب یا ملت ہوں یہ یہود و نصارہ کا دین جب تک اختیار نہ کرو گے یہ توان سے کبھی خوش نہ ہو گے اس واسطے کہ وہ عیسائی اور زیر کی پکاری دین سمجھتی ہیں عیسائی کو پکارو یہ دین ہے عزائی کو پکارو یہ دین ہے نہیں کہ تم عیسائی کے دشمن ہو تم عزائی کے دشمن ہو تم گستاق ہو عیسائی کی تم گستاق ہو عزائی کے جیسے آج کر ہمیں کہتے ہیں کہ تم گستاق ہو پیلوں فقیلوں کے یہی اتنا ہمارا جنم ہے نا کہ ہم کہتے ہیں پیلوں فقیلوں کو اپنے حاجات میں مسائل میں مشکلات میں غائبانہ محبوب کا ازواب عمود میں مت مکارو یہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا قصور ہے یہ کیا یہ بڑے گستاق لوگ ہیں میں نے اپنے عباد جی کی آنکھوں کا اپریشن کرانے کے لیے ٹیکس لیسن کیا جاتا ان کو وہاں ان کی کتابیں ہیں وہ ہے عیسائیوں کمیشن عمودی کی عیسائی ان کمیشن وہاں ان کا گزہ بھی آئے وہاں کتابیں بیچتے ہیں مالک کی ہوئی تھی یہ بیبل ایک بیبل میں وہاں سے خرید دی تھی چھاری بیبل اتنی موٹی پاک جی پڑھنے ہیں میں بڑا خوش ہوئی میں نے کہا بہت سسنی ملتی ہے میں نے کہا کہ میرے بھی وصول ہے جو کتاب لے لو اس کو پڑھتا ہوں اول صلح کے آخر تک پڑھتا ہوں وہاں بار ہی بیٹھ کرتے ہیں کہ میں نے پڑھنے لگیا ایک بھی عیسائی کو ذرا وہاں سے پٹھا میں کہا 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 ملہ کیے پڑھے آئے ہیں ملہ ملہ کیے پڑھ رہے ہیں میں نے کہا بیبل کہیے حریدی ہے پڑھنے ہاں پہتے ہیں ایمان اللہ حسان میں نے کہا کہ ایمان کہ عیسیٰ عیسیٰ صاحب امان وزاقہ ہے ہم تو مانتے ہیں عیسیٰ صاحب اچھا عیسیٰ مانتے ہیں عیسیٰ نبی اللہ ہے روح اللہ ہے رسول اللہ ہے کلمت اللہ ہے کیا جاں گیا ہیں انتے ہیں اللہ آسمانوں پر موجود ہیں پھر تشریف لائیں گے پھر حکومت کریں گے بس میں نے کہا خلاہ دارے ہیں جو کچھ ہمیں بتایا ہے ہمارا یہ ایمان ہے کوئی ایمان ہے میں نے کہا پھر ماننے پر کیا مطلب ہے کہو کہ اللہ کا بیٹا ہے تب تو ٹھیک ہے نہیں کہ کوئی جیسے ہمارا ایمان ہے میں نے کہا بھر یہ سلام نہیں مانتے ہیں جیسے تم کہتے ہو نا یہ ہمارا ایمان نہیں ہے میں نے کہا بھر تشریف لائیں گے یہی آلین جی یہی فرماتے ہیں نم ترزا انکل یہود وزنہ سارا حتی آتا تب یا ملیتہ ہم ہوں وہ اتباہ ملت کی بھی ضمی ہوگی نا کہ تم عیسیٰ کو پکارو مریم کو پکارو روح حدود کو پکارو عزائر کو پکارو تب ہی وہ خوش ہوں گے جو غیروں کی پکار چھوڑتے ہیں ضرور اللہ کو پکارو غائبانہ حاجات میں مسائل کردارو معاف کر اصواب عبور میں تبھی رہا وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے فرماتے ہیں کھل جواب کھل اِنَّا بُدَ اللَّهِ وَالْبُدَا آپ ان سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کی ہدایت کوئی اصلی ہدایت آئے اللہ نے جو ہمیں ہدایت دیا وہ کوئی ٹھیک کوئی ہدایت آئے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گوہر کے تحلیل ہی آ رہی ہے اس بات کی تم فکر نہ کرو یہ نازی بھی حجد نہ ہوں سو دفع نہ ہوں تو اپنا کام کیے جا بس اور اب تب بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تبیح کی جا رہی ہے یہاں بلغت الحیران میں زجر قلب ہی دکھا ہوا ہے میرا خیار رکھنا زجر قلب ہی دکھا ہوا ہے حضور کے مطالق زجر قلب ہی استعمال نہ کرنا چاہیے اس وقت بیچارے طالب علموں کی حیثیت سے چھے رہی مرانا والحملہ صاحب ہو گئے حضور کے وہ جو قلبیاں والے عباس شاہ صاحب ہو گئے یہ سوٹ طالب علم کی ایسی انترین سے آپ ہیں حضور صاحب کے باپ پڑھتے تھے وہ وہ کہیں لکھ دیا کہ حضور کے مطالق زجر قلب استعمال نہ ہونا چاہیے تنبیح تو میں نے یہاں تنبیح لکھا ہے تنبیح النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَاِنِ اتَّبَعْتَوَا أَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَعْلَكَ مِنَ الْغَوْحِمِ الْوَلِيِّ وَلَا نَصْرِيرِ دِلْفَرْضُ وَتَّقْدِرِ اِن بَمَنَ لَوْ اِن بَمَنَا لَوْ لو کو ان کی جگہ ان کو لو کی جگہ استعمال کیا گیا ہے بِلْفَرْضُ وَتَّقْدِرِ یعنی یہ بات ہونے کی تو نہیں تیرے سے یا رضو اللہ تم ان کی اتماع نہیں کرو گے لیکن اگر بِلْفَرْضُ وَتَّقْدِرِ آپ بھی ان کی طرح علمِ قرآن آ چکنے کے بعد بعد دل جہاں کبھی نہیں علمِ علمِ قرآن بھئی کہہ دو تو قرآن بھئی ہے نا علمِ قرآن علمِ قرآن آ چکنے کے بعد اب آپ بھی یا رسول اللہ ان کی باطل خواہشات پر چلیں گے ان کی باطل خواہشات پر چلیں گے تو بھی رو یا رسول اللہ مَعَلَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِیِ وَلَى حَذِرِ آپ کو بھی خدا کے غلوں سے بجانے والا کوئی نہ ملے گا حالانا کہ حضرت کی ذات سے یہ بات ملک و ناہم کی نہیں یہ حضرت حضور کی طرف ہے مگر سمجھانا کس کو ہے سمجھانا کسوں کے ہے اوہ بھولو کہیں ایسا نہ کرنا ان کے خوشی میں آ کر کے ان کے سے ہو جاؤ جیساں آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی مولی تنگ ذرہب ہوتے ہیں یہ مسیح ان نظر نہیں ہوتے ہیں کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں مولی مسیح ان نظر تنگ ذرہب ہوتے ہیں یہ لو کوئی ہی بات ہوتی میرے جو لوگوں میں چاہیے ہیں یہ حضرت ہے یہ مسیح ان نظری قرآن کے خلاف آئی ہے اگر آپ بھی یہ اثر میں سمجھانا ہے اس کو تحریر کہتے ہیں تحریر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح لوگوں میں ان دو زبان میں پنجابی میں یہ مشہور ہے کہ کہنا تو بیٹی کو بیٹی پر سے ضرور چلتا ہے نا بیٹی جو اپنی مگر سمجھانا جو پہ ہے وہ کو سمجھانا ہے یہ اسی اندارت میں بات ہو رہی ہے حضرت کی ذات کو مخاطب کیا جا رہا ہے مگر سمجھانا دوسروں کے ہے کہا کہ یہ سمجھ جائے مالا انتنا بات آپ نے برد و تقدیر آپ بھی اگر علم قرآن آ چکنے کے بعد ان کی باقی خواہشات پر چلو گے تو پھر آپ کو بھی خدا کے خضر سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا اگر سمجھانا ہے 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 وہ ان کو محق ہوئے ٹھیک ہو گے باقی اگر سمجھانا ہے اچھا یہاں تک بھی یہ تھے تو بگو کی ربکم اللہ کی خالتا کم